جلیز بھائی ممبئی آنے کے بعد آپ کو کتنا سٹرگل کرنا پڑا یا آپ کو کام آسانی سے مل گئے دراصل یہ سوال بڑا دیرینہ سا ہے لیکن بہت ضروری ہے کیونکہ بینہ سٹرگل کے زندگی میں کچھ بھی حاصل کر پانا یا تو وہ قارون کے گھر میں پیدا ہوا ہے یا مانیس کے گھر میں پیدا ہوا ہو وگرنا تو سب کو بہت کوشش کرنی پڑتی ہے سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور یہاں کی جو جدو جہد ہے انڈسٹری کی وہ بہت مشکل ہے جس دور میں میں بمبئی آیا تھا اس زمانے میں گنتی کے بیس پچیس پیڈوسر تھے اور ہزاروں بہترین کام کرنے والے یہاں موجود تھے راہی معصوم رضا صاحب تھے قادر خان صاحب تھے جین اندر جین صاحب تھے بہت بڑے بڑے رائٹر یہاں پہ موجود تھے اس وقت جب میں آیا تھا اس دور میں اپنی جگہ بنا پانا بڑا مشکل جوئے شیر لانے کے برابر سمجھ لیجا اب اس قدر پریشانیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ میں ویلے پارلا ایسٹ میں رہتا تھا اور وہاں سے راشری کا آفیس تقریباً چودہ پندرہ کلومیٹر دور ہے اور میں روز راشری کے آفیس پیدل جان رہا تھا وہاں سٹرگل کرتا تھا اور لالش صرف ایک ہوتا تھا کہ وہاں دوبہر کا کھانا ملے گا اس سے زیادہ میں سٹرگل کی مثال اور کیا دوں بینہ چھتوں کے ساتھ راتیں گزاری ہیں سڑکوں پہ راتیں گزاری ہیں دس دس دن کے فاقے کیے ہیں سڑک کے کنارے چلا کرتے تھے اس لیے کہ تیز رفتار سے جاتے ہوئے بس کی ہوا سے گئیں گرنا پڑے تو یہ سٹرگل تھی ہمارے تو اس دوران جو آپ نے کچھ لکھا ہوگا اس درد کے بارے میں اس احساس کے بارے میں کچھ یاد ہو آپ کو آپ ہمارے ناظرین کو سنائیے نہیں میرا ایک ہمیشہ سے یقین تھا کہ میرا اسلوب الگ ہے میرا انداز الگ حوصلے میرے جدا ہیں میری پرواز الگ بنام درد کبھی محسوس نہیں ہوا ہاں مایوسیاں ہوتی تھیں کبھی کبھی لیکن ایک یقین کامل تھا کہ صحیح راستے پہ آپ چلتے رہیے محنت کرتے رہیے اور امانداری اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کوئی روک نہیں پائے گا کام تو آپ کو ملے گا کامیابی بھی ملے گی